اور دوسرے علمدار عباس سے علمدار عباس جا پڑے تیار کے بعد آ رہے اگرچہ جو واقعہ مرسیوں میں پڑھا جاتا ہے وہ تو غلط ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے نا کہ آشور کی صبح عنو محمد ناراض ہو گئے عباس کو علمدار کیوں بنایا یہ تو ہمارا حق ہے ہمارا بابا اسلام کا پہلے علمدار ہمارا دادا اہلی بیت کے حوالے سے ایسی بات آپ سوچ بھی سکتے ہیں لیکن بہرحال پہلے جعفر تیار تھے پھر عباس تھے وہ بھی علمدار یہ بھی علمدار ان کے بازو بھی کٹے علم کو بچاتے ہوئے ان کے بازو بھی کٹے علم کو بچاتے ہوئے لیکن آج بھی دنیا میں جہاں یہ دو لفظ استعمال ہوں گے علمدار ذہن میں جعفر تیار پھر بھی نہیں آئیں گے عباس ہی آئیں گے آج بھی دنیا میں جہاں یہ لفظ استعمال ہوگا بازو کٹے جعفر تیار ذہن میں نہیں آئیں گے عباس علمدار ہی آئیں جعفر تیار کے بازو کٹے تو علم سمالنے والا دوسرا تھا عباس کے بازو کٹے تو ایسا علم کھنڈا ہوا کہ اب کوئی اس علم کو سمالنے والا نہیں میں جعفر تیار کے حضبے کو کم نہیں کر رہا ہوں ان کی فضیلت ابھی بڑھ کے آ رہا ہوں لیکن عباس عباس جعفر تیار کے بازو کٹے بڑی قربانی تھی روز قیامت شہزادی یا کوئی اور انہیں شفاعت کا ذریعہ بنا کے نہ لائے گی عباس کے بازو کٹے تو فاطمہ جب بارگاہِ الٰہی میں آئے گی یا ازغر کا خون بھرا کرتہ لے کے آئے گی یا عباس کے کٹے میں بازو لائے گی جعفر تیار کے بازو کٹ گئے ارے جعفر تیار کی توہی نہیں کر رہا پیغمبر روئے بڑے ردوے کی بشارت دی ماتن کیا لیکن بس عباس کے بازو کٹے تو ہر جگہ ہر ایک نے ایک سوال کیا شہزادی آپ کی چادر چھن گئی آخہ آخہ عباس کہاں چڑے گئے عباس کے بازو محافظ چادر زیند تھے عباس کے بازو سکینہ کے پانی پلانے کا ذریعہ تھے عباس کے بازو کٹ گئے ام البنین کا شکوا سامنے آیا بس آج ہی نہیں مسائے پہ بات ختم کرنا جو میرا اعلان تھا اس کی طرف نہیں جا سکتا بعد اے واقعہ کربلا دشمن اہلِ بیت بقی کے قبرستان کے قریب سے گزر رہا دیکھا دیکھا محلہ بنی آشم کے گھر کا دروازہ کھلا ایک بہت ہی ضعیف بی بی اثار کے سہارے مشکل سے چلتی بھی آگے بڑھ رہی سر سے پہر تکسیاں لباس میں اس قبر پہ اپنے آپ کو گرایا جو شہزادی کے قبر سے منصوب اور ایک مرتبہ کہا اے شہزادی یہ کون ہیں اے رسول کی بیٹی اے میری ملکہ شہزادی فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آگے یہ دشمن اہلِ بیت مدینے والے کو روکے کہتا یہ کون بی بی ہے ہم غیر ہیں ہمارا کوئی تعلق بنی آشم سے نہیں ہمیں پتا ہے کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے ام البنین کا بیٹا ہے یہ تو نکلی ام اللہ بنی آشم سے ہے خاندین والی ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم مدینے والوں نے کہا ارے یہ خود ام البنین ہیں جو اپنے عباس کا پرسہ سہرہ کو دے رہی کیونکہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا عباس حسن و حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا ہے عباس میرا لال ہے ارے عباس کا پرسہ دینا ہے تو فاطمہ کو آکے عباس کا پرسہ دیں قبر فاطمہ پہ عباس کی ماں ام البنین چیرہ اٹھا کے کربلا کو دیکھتی ہے اور دو چبلے کہتی ہے اور میری مجلس ختم پہلا جملہ سمجھ میں آتا دوسرا سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ بی بی نے خود نہ سمجھایا پہلا جملہ سمجھ میں آتا کہتی ہے عباس دنیا آکے مجھے تیرا قرصہ دیتی ہے ام البنین فرما رہی میں سب کی بات سنتی یقین کسی کی بات پہ نہیں کرتی مجھے پتا ہے کہ تجھے مارنے والا اس دنیا پہ ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا میں نے تجھے دودھ پلایا ہے میں نے تجھے پالا ہے مجھے پتا ہے کہ عباس ایک ایسا شیر ہے اس دنیا میں عباس کو مارنے والا تو کوئی نہیں لوگ پرسہ دیتے ہیں ام البنین پرسہ لو عباس مارا گیا میں سمجھتی ہوں ان سب کو غلط فہمی ہو رہی ہے دیکھیں جملہ سمجھ میں آتا ہے عباس کو کون مار سکتا ہے لیکن ام البنین کہتی ہے اور بیٹا پھر میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا یہ یقین کیسے پیدا ہو گیا اتنے جلدی کہا میں یقین کر لیتی جب میں سنتی ہوں جب میں سنتی ہوں میری شہزادی سکینہ کے رخصار پر تماشے لگے ارے میرا عباس زندہ ہوتا کوئی سکینہ کے تماشے نہیں لگا سکتا میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ عابد بیمار کی کمر پہ کھوڑے مارے گئے ارے میرا ابباس زندہ ہوتا کوئی سجاد کے کھوڑے مار سکتا تھا آخری جملہ بس آخری جملہ میں یقین کر لیتی ہوں میرا ابباس مارا گیا جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھین لیں گئی ارے ابباس زندہ ہوتا مجال تھی کسی میں کہ چادر زینب پہ